سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نے کیسے اسے دلال کیا ہے تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ دیکھئے اللہ تعالی نے جہاں کافروں سے متعلق بیان فرمایا جب وہ پہنچے تو فتحت جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا گویا ان کے پہنچنے میں اور جہنم کا دروازہ کھلنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اس لئے یہاں پر حرف واو نہیں آیا ہے لفظ واو نہیں استعمال کیا گیا ہے حتی اذا جاؤہ فتحت ابو ابو گویا جنت میں جیسے پہنچیں گے وہاں کنارے فرشتے ان کو جھوک دیں گے البتہ جہاں پر جنتیوں کے ذکر اللہ تعالی نے بیان فرمایا یہاں پر اللہ تعالی نے لفظ واو کا اضافہ کیا ہے ظاہر بعد قرآن مجید میں ایک لفظ ایک نقطہ بھی کہی ہے تو بغیر مقصد کے نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں یہ واو رکھ کر کے اللہ تعالی یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں کے آنے اور جہنم جنت میں داخل ہونے درمیان کوئی فاصلہ ہے لوگوں کے آنے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان کوئی فاصلہ اس لئے وہاں پر واو رکھا گیا ہے اور وہ فاصلہ ہے کہ جب جنتی جنت کے قدارے پہنچ جائیں گے جنت کے قریب پہنچ جائیں گے دروازے پر تو دروازہ ابھی کھولے گا نہیں بلکہ فرشتہ دروازہ کھولنے سے انکار کرے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وقت ہوگا کہ تمام انبیاء حتیٰ کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفارش کریں گے کہ آپ آئیے جنت دروازہ کھولوائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے دروازہ کھٹلائیں گے تو فرشتہ کہے گا کہ ہاں بے کا اومر تھا آپ ہی کے لئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ دروازہ کھولوں تو یہاں پر اللہ تعالی جو لفظے واو حرف واو استعمال کیا ہے اس سے وہ شفاعت کی طرف اشارہ ہے ساتھیوں آباتیں ہیں ہماری آپ کی جو مجلس ہے وہ 25 میں پارے جو سورہ شورہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ شورہ جیسا کہ معلوم ہے یہ بھی مکی ہے مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا بنیادی موضوع عقیدہ ہے یعنی عقیدے توحید و رسالت اور عقیدے البعث باد الموت ابتدائی آیتوں میں اس بات کی وضاحت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی ہے اور اللہ تعالیٰ وحی کرتا رہا ہے اسی طرح اس نے آپ بھی وحی سے سرفراد فرمایا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے وہ بھی بہت 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 بلند اور عظمت والا ہے اس کی عظمت تو یہ ہے کہ اس کی حیبت سے آسمان خود اپنے اوپر فٹ پڑتے ہیں فرشتے ہر دم اس کی عظمت کے گنگاتے رہتے ہیں اور فرشتے آسمان میں رہ کر کہ خوف کھاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو وندے اس دنیا میں رہ کر اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معاصی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان کو گرانہ دے اللہ کا غضب نہ نازل ہو جائے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ارتجا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہلِ زمین کے اوپر کو معاف کر دے ان کی مغفرت کر دے اور ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دے جب لوگوں کو آگے اللہ فرماتا ہے آگے کی آیت میں کہ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے لیے ولی و مددگار بنا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو ضبط کر رہا ہے وہی ان کا بدلہ دے گا اور آپ ان کے اوپر نگرہ نہیں ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اللَّهُ حَفِيظُنَ عَلَيْهِمُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلُ آیت نمبر ساتھ سے نو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کہ عموم کا بیان ہے یعنی آپ کی رسالت بلکل عام ہے اور اس کا مقصد بھی بیان ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے آخرت پر ایمان کی دعوت دینا یعنی جس طریقے سے انبیاء کی طرف وہی کرتا رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ اور ان کی قوم کی زبان میں اللہ تبارک وطالعہ وہی نادل کرتا رہا ہے یا وہی ہر قوم کی زبان میں نبی بھیجتا رہا ہے اس طرح ہم نے بھی آپ کی طرف اس قرآن کو عربی زبان میں اتا رہا ہے تاکہ اہل مکہ اور ان کے اردر لوگوں کو آپ قیامت کے دن سے درائیں یوم الجمع تاکہ آپ ان کو درائیں جل لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر ایک جنت تو ایک گروہ تو جننگ طرف جائے گا اور ایک گروہ جہنم کی طرف جائے گا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكُ قُرْآنَ رَابِيَا لِتُنذِرَ اُمَّا الْقُرَى وَمَنْحُوا لَهَ وَتُنذِرَ يَوْمَا الْجَمْعِ لَا رَيْوَفِي لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اختلاف کیے ہیں وہ حقائق اور حق کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ جہاں تک اختلافات کا مسئلہ ہے ہر اختلاف کا حل اگر دیکھا جا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وَمَا اختلافتُم فِيهِ مِنْ شَئِنْ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ اس آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے مسائل باہم درپیش آ رہے ہیں چاہے مسلمانوں کے باہمی اختلاف یہ ہو یا مسلمانوں کے اختلاف غیر قوموں سے ہو ان تمام مسائل کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رکھا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان تمام مسائل کا حق اللہ تعالیٰ کے قانون اور بنائے ہوئے قانون اور کتاب میں تلاش کیا جائے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف اپنے فیصلہ لے جاتا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں عام طور پر کوٹ کے اندر ہے تو یہ یقینا شریعت کے ساتھ بغاوت ہے تو اللہ تعالیٰ وَمَقْتَلَفْتُمْ فِي شَيْنْ فِي حُکْمُهُ اِلَى اللَّهِ کیوں وجہ کیا ہے اس لئے کہ وہ بڑی عدمتوں والا ہے اس نے تمہارے لئے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے چوپائیوں کے جوڑے پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے تمہاری اور چوپائیوں کی نسل چلائی آسمان اور زمین کا مالک وہی ہے روضی وہی دیتا ہے اور ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے آگے تیرہ سا چودہ لمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحد دین کی وضاحت فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ یہ دین لے کر کے آئے ہیں یہ آپ کا دین کوئی اکیلہ نہیں ہے بلکہ ہر نبی جو ایس دنیا میں آیا ہے اس نے توحید اور رسالت پر مشتمل ہی لوگوں کو دعوت دیتا رہا ہے اور ہر نبی کی تعلیم یہی رہی ہے کہ ان اقیم الدین دین کو قائم کیا جائے دین کو قائم کرنے کا معنی سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو نافذ کیا جائے اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے اہم فساد اللہ تعالیٰ توحید کو چھوڑ دینا ہے بہت سی علماء نے کہا کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے شرک کرنا ہے اسی طریقے سے تفرقہ بازی سے بچانا ہے یہاں سے یہ تفرقہ مراد ہے جو دین کی بنیادی چیزوں میں تفرقہ ہے اس کے مٹانے کے لئے قرآن آیا ہوا ہے اسی طریقے سے مشرقین کو یہ دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ تم بھی اس دین کو قبول کرلو لیکن اگر قبول نہیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ چیز بھاری پڑ رہی یہ گوارہ نہیں ہے کہ ایک محمد جیسے شخص کو یہ نعمت کیوں مل رہی ہے تو انہیں سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے یہاں پر ایک بات واضح کر دوں یہاں سے علماء نے ایک نکتہ پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ان کی اپنی بغیر کوشش کے خواہش کہ اللہ تعالی ان کو اپنے لیے چل لیتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے یعنی اللہ تعالی کی باتوں پر عمل کر کے نبی کی دعوت کو قبول کر کے حرام حلال کا احتمام کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے ایک طرف ہدایت پاتے ہیں تو گویا ہدایت دو طرح کی ہے ایک اللہ تعالی کا اجتبا کے طور پر ہے اور ایک اللہ تعالی کے دین کے اتبا کے طور پر ہے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ بنیادی امور میں جو اختلافات لوگوں نے پیدا کر لیے ہیں اس کا سبب یہ رہی کہ دلائل واضح نہیں دلائل واضح ہیں اصل چیز جو ہے اسی لیے ساتھیوں جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں توحید ہے شرک ہے یہ بنیادی چیزوں میں جہاں کہیں اختلاف ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو دوسرا فریق رہتا ہے وہ دلائل سے باتیں کم کرتا ہے اور عقلی دلائلیں لیانا اور خواہشات اور ادھر ادھر کے لوگوں کے حوالے پیش کرنا وہ زیادہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَا أَهُمُ الْعْبَغْيَمْ بَيْنُهُمْ یعنی ان لوگوں نے جب اختلاف کیا ہے تو دلائل کے آ جانے کے بعد آیت نمبر پندرہ سے سولہ تک ساتھیو یہ آیت دعات کے ایک منحج دیتی ہے بلکہ پندرہ نمبر آیت جو ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُوا اسْتِقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعِ اَحْبَاءَهُمْ اس آیت کی مثال اگر پورے قرآن میں کہیں کوئی آیت ہے تو آیت الکرسی سے کی جا سکتی ہے آیت الکرسی ہے اس میں دس نقاط یا دس جملے ہیں جو اللہ تبارک وطالہ کی عدمت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس آیت کے اندر دس جملے ہیں جو اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو اپنے طرف چلنے کا جو منحج بتا رہا ہے اس کے اندر یہ دس چیزیں بیان کی گئیں اگر آپ پڑھتے جائیں فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ تو ان پندرہ سولہ آیت میں اللہ تعالی نبی سلیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت عظیمت اور جرعات کے ساتھ دین کی دعوت میں لگے رہنے کا حکم دیتا ہے اور فرما رہا ہے جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک وطالہ کے غضب کے حوالے کر دے رہے ہیں آیت نمبر سترہ سے انیس میں آخرت پر ایمان پر زور ہے اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا اس بارے میں شک کے شکار ہیں وہی اس کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں جو ست خودکشی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آخرت میں ہمیں کیا عذاب ہونے والا ہے آخرت کے عذاب کو ہلکا سمجھ کر دنیا کے عذاب کو قبول کر لے رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو مشفق مومن ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ قیامت بہت سخت ہے لیکن جو ایمان نہیں رکھتے وہ قیامت کے بارے میں جلدی کرتے ہیں آیت نمبر بیس میں چونکہ اس سے قبل آخرت کا ذکر ہوا ہے لہذا اس آیت میں آخرت کے لئے کوشش اور اس کے لئے نیت کی تصحیح پر توجہ دلائی جا رہی ہے من کانا یریدو حرث الاخرہ نزد لہو فی حرثی اسی لئے علماء کہتے ہیں نیت کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے من کانا یریدو حرث الاخرہ نزد لہو یعنی ہم اس پر اضافہ کریں گے گویا اگر انسان کی نیت صحیح ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے اس کی کوشش سے زیادہ بدلہ دیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس میں ہمیں نیت کی تصحیح اور نیت کے احتمام کا حکم دیا ہے آیت نمبر بائیس سے کلام کا رخ ان ظالمین کی طرف ہے جن کا ذکر صورت کے افدہ میں آ چکا ہے ساتھیو یہ عجیب قرآن مجید کا اسلوب ہے اور مجھ جیسا آدمی شروع میں استعمال ہوتا ہے وہ بار بار استعمال ہوتا چلا جاتا ہے میں ان دو صورتوں کی مثال دے رہا ہوں ہم آپ جس کو پڑھ رہے ہیں ایک صورت شورا ہے اس میں دیکھئے آپ کی شورا شورا نہیں شورا صورت شورا ہے اس صورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ظالمین کا ذکر فرمایا ہے اب دیکھیں کہ پوری صورت کے اندر ظالمین سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے آگے والی صورت جو ہے وہ صورت زخرف ہے اللہ نے اس کے شروع ہی میں اِنَّ جَعَلْنَا قرآن قرآن کو جعلنا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ پوری صورت کے اندر لفظ جعل متعدد بار کئی اس صورت سے استعمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بلاغت ہے جسے ہم اور آپ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے ہیں تو علاقل حال بائیس سے اللہ نے کلام کا روخ ان ظالموں کے طرف فیر دیا ہے جن کا ذکر صورت کی اپتدہ میں آ چکا ہے انہیں بڑے جامع انداز میں نصیحت کی گئی ہے اور اللہ ایک طرف پلٹنے کی دعوت دی گئی ہے اس کو پڑھتے جائیے اور آپ اندازہ لگائیں گے جس دین کو وہ حق سمجھتے ہوئے یعنی اللہ نے اس میں واضح فرمایا جس دین کو وہ حق سمجھتے ہیں اور جسے ان کے شرکاں نے اسے ایجاد کیا ہے وہ قیامت کے دن ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اس دن کامیابی کو صرف ایمان اور عمل صالح پر معلق رکھا ہے یعنی کامیابی اس کو ملے گی جو ایمان اور عمل صالح سے کا احتمام کرے گا جنہاں کی اللہ تعالی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحاتی فی روضات الجنات لہم ما یشاؤن عند ربہم لہم ما یشاؤن عند ربہم ذالک هو الفضل الكبیر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ اللہ تبارک و تعالی یہ چیز ہے جس کی بشارت اپنے بندوں کو دے رہا ہے بعضوں فسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کی یہاں پر تین یا چار یا پانچ حیثیت دی ہے اولت لہم روضات الجنات دوسرے لہم ما یشاؤن تیسرے عند ربہم چوتھے وہو الفضل الكبیر پانچوے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ بلغیب یہ ساتھیوں میں اس لئے توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں تو اس میں تدبر کرنے کی بھی ہر آیت پر رکھنے کوشش کریں کہ اس میں اللہ تعالی نے کیا اسلوب استعمال کیا ہے ترغیب کا اسی طریقے سے اللہ تعالی ظالموں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے نعوذ باللہ مذالک ام یقولون افترہ تو تمہارے یہ تمہاری خام خیالی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی نہیں قبول کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف سے کوئی بات گھر کر کے بیان فرمائے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کئی جگہ متنبع کیا ہے پانچویں چیز ظالموں کو یہ بتایا کہ اللہ کے حضور توبہ کرو وہ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اسی طریقے سے وہ ایمان لانے والوں کی اللہ تعالی دعا قبول کرتا ہے اور مزید انہیں اپنے فل سے نوازتا ہے البتہ کافروں کے لئے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو روزی میں تنگی کرتا ہے اس میں کشادگی کرتا ہے یا بارش نازل کرتا ہے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور اس میں بے شمار مخلوق کو پیدا کرنا ساتھیو یہ آیت عجیب ہے ایک بالکل انپڑھ شخص ہے جو علف کا نام لاتھی جانتا تھا وہ اس آیت کو دہرا کر کے اتنا تعجب کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین میں کتنے جانور پیدا کیے ہیں اگر ہم تلاش کرنا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اپنی ساری طاقت سرف کر جائیں پھر بھی اس دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں ہم نہ ان کا شمار کر سکتے ہیں نہ ان تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی عظمت اور قدرت دیکھئے اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا تو انہیں جمع کر لے گا ان تمام قدرتوں کا حوالہ دے کر کہ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں سے ایمان لانے انہیں ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباہ میں آنے کی دعوت دے رہا ہے آیت نمبر تیس سے پینتیس تک ان آیات کو اللہ تعالی نے کفار کے تنبیح کے طور پر کہ کفار کو تنبیح کی گئی ہے کہ اگر رسول کی مخالفت کیے تو تمہارے اوپر مصیبت آ کر کے رہے گی اور یہ مصیبت اللہ کا تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا بلکی تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے گی تمہارے خود اپنے ہاتھ کی یہ ہمارے رسول کی نافرمانے جس کے لئے تمہارے اوپر مصیبت آ رہی ہے اور تمہاری کتنی غلطیاں ہیں جسے اللہ تعالی ان سے درگذر فرما رہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالی کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی تم جو کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور جن ہواوں کے ذریعے کشتیاں چلتی اللہ ہواں کو روک دے تمہارے گناہوں کے بعد جب سمندر کے اندر جاتے ہو تو اللہ تعالی ایسی ہوا بھیج دے جو ہوا تمہیں سمندر کے اندر ہلاک کر دے لہذا یہ سب دعوت ہے تمہارے ایمان لانے کے لئے آیت نمبر 36 سے 33 تک ان لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جو اللہ تعالی کے بندے اللہ کے رسول کے متبع اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے ہمیں ان کو سوچنا چاہیے ان صفات کو پڑھنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے بلکہ ان آیات میں ان ظالموں کو ہی متنبع کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس کی حیثیت صرف دنیا کی عارضی سامان کی ہے حقیقی نعمت تو ان لوگوں کو ملنے والی ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی ان میں سے اللہ تعالی نے آٹھ یا نو صفات کا ذکر کیا ہے فَمَا اُوتِتُمْ مِشِنْفِ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ وَعَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تو یہاں سے اللہ تعالی ان کی صفات بیان فرمی پہلی صفات ہے کہ وہ ایماندار ہوتے ہیں دوسری صفت اللہ تعالی پر ان کا توقل ہوتا ہے تیسری صفت پر بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش چیزوں سے وہ پرہید کرتے ہیں ان کی تیسری صفت ہے جب انہیں غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتے بلکہ وہاں پر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تیسری ان کی صفت ہے استجابت للہ والرسول وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی استجابت یعنی استجابت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوراً قبول کر لینا اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے یہی اللہ اور اس کے رسول کی استجابت ہے اسی طریقے سے نمات قائم کرتے ہیں وَيُقِیبُنَ السَّطَوْ وَأَوَامُرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور ان کی ساتویں صفت ہے کہ باہم انہوں بشورہ کرتے ہیں یہی سے اس صورت کا نام شورہ رکھا گیا ہے اسی سے شورہ کی اولاً تو اہمیت ہوتی ہے اس لئے کہ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نمات قائم کرنے وَإِمَّا رَضَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ کے درمیان میں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ کو رکھا جس سے شورہ کی اہمیت کو واضح کرنا ہے نومی ان کی صفت یہ بیان ہوئی کہ جب ظلم ہوتا ہے اگر ان کے اوپر ظلم ہوا اور بدلہ لینے کی صورت پیدا ہوئی تو وہ بدلہ برابر سرابر لیتے ہیں ان پر زیادتی نہیں کرتے اس لئے ساتھیوں ہمارے بھائیوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلی یا دوسری ہی صفت بیان ہوئی ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہے جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا بدلہ لے لیتے ہیں اس کا معنی کیا ہے تو یہاں پر علماء نے اس کی توجیح یہ کی ہے کہ اثر تو یہ ہے کہ ماف کر دیتے ہیں لیکن بسا اوقات بعض لوگوں کی غلطیوں کو ماف کرنا گناہ اور زیادتی پر ان کے ساتھ تعابن ہوا کرتا ہے اس لئے ایسے لوگوں کی غلطیاں ماف نہیں کرنا چاہیے بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی غلطیاں ماف کرنا جائز ہے ہی نہیں کیوں اس لئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ماف کر دیا فلانے تو ایسے ہی اس کا ظلم اور زیادتی اس کی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ایسے لوگوں کو ماف نہیں کیا جائے گا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا نہیں بلکہ جتنی ان کی غلطی ہے ان سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا آیت نمبر چوالیس سے انتالیس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں ان کی تباہ کاریوں کے وضع اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے جب ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا آیت نمبر سیتالیس پر کھل کر کے کافروں کو قیامت سے قبل ایمان کی دعوت دی گئی ہے استجیبوا لربکم من قبل انیات یوم اللہ مردلہ من اللہ مالکم ملجئی ومالکم من نکیر استجیبوا لربکم اپنے رب کے بات کو قبول کر لو اس طرف آ جاؤ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ اس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اور نہیں اللہ تبارک وطلہ کسی کے پاس کوئی بھروسہ ہوگا وَمَا لَكُم مِّن نکیر اور نہ ہی کوئی آدمی وہاں چھپ سکے گا اور بھاگ سکے گا اگر پھر بھی ایمان نہیں لے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تسلی دی گئی ہے ایک کام تو ہے کہ آپ ان سے صرف نظر کریں جو کرتے ہیں اس پر آپ صبر کریں آپ ان کے اوپر حفیظ نہیں ہیں اللہ تبارک وطلہ نگرہائے اور دوسرا یہ کہ انسان کی فطرت ہی ہے جب اللہ تعالی کی نعمت ملتی ہے تو مغرور ہو جاتا ہے اور جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جایا کرتا ہے آیت نمبر انتاریت اللہ تعالیٰ کی صفتیں ملک و تدبر کا ذکر ہے کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے اور وہی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے نر پیدا کرنے پر وہی قدرت رکھتا ہے بیٹا اور بیٹی دینا صرف اسی کے اختیار میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور بیان فرمایا ہے یعنی جنہیں چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے یا جنہیں چاہتا ہے بیٹی اور بیٹے دونوں دیتا ہے اس سے بعض اہل علم نے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن بعض اہل علم نے دو خوبصورت سا نکتہ پیدا کیا ہے ایک نکتہ تو یہ کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے تو اگر کسی عورت کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ اس عورت کے کہتے ہیں بابرکت ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ ایک ضعیف حدیث بھی نکل کی گئی لیکن بعض علماء کا یہ قول ہے کسی عورت کے بابرکت ہونے کی یہ دلیل ہے کہ پہلا بچہ اس کا جو پیدا ہو تو وہ کیا ہو انثہ ہو دوسری چیز اس میں جس کو صرف بیٹیاں ملی ہیں صرف بیٹیاں ملی ہیں اس کی اس کے اندر فضیلت ہے یہاں بلیم اینا تھا اسی لیے شاید یہی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نرینہ اولاد کو زندہ نہیں رہے دیا صرف بیٹیاں ہی زندہ رہی ہیں اس صورت کے آخر میں اسی موضوع طرف اللہ تعالی نے دوبارہ رخ کو فیر دیا ہے جس سے اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی یعنی وحی اور رسالت آیت نمبر ایک کیاون میں اولاً ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی وحی آتی ہے تو ہم اس کو دیکھ کریں بتاکہ ہم ایمان لے آلیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاً یہ کہا کہ یہ کتاب اللہ کی دی ہوئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آنے کے تین طریقے ہیں اور وہ طریقے صرف اللہ تبارتا ہے اپنے جس بندے کے لئے چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں ہے وہ طریقے کیا بیان فرمایا اللہ تعالی وحی کے ذریعے یہ ہوئی خواہ ظاہر میں ہو یا خواب کے اندر ہو یعنی بیداری میں ہو یا خواب میں دوسری چیز پڑھ دے کی آر سے اللہ تعالی کی گفتگو جیسے عدیت موسیٰ علیہ السلام سے کی یا میرات کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ السلام سے اللہ تعالی گفتگو کی تھی اور تیسری وحی کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کسی فرشتے کو بھیج کر کی دوسری چیز باون نمبر آیت میں آپ غور کریں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی نے ایسے ہی آپ کے پاس وحی کی ہے اللہ نے یہاں پر وحی کو روح قرار دیا ہے اور آگے دوسری آیت میں اس کو نورن نہدی بہی من نشا قرار دیا ہے یعنی وحی چیز وحی ہے اور وحی روح بھی ہے اور وحی کیا ہے نور بھی ہے روح اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالی اسی کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور نور اس لیے کہ حقیقی زندگی انسان کو اگر ملتی ہے تو وحی کے ذریعے ملا کرتی ہے تیسری بات یہاں پر یہ غور کرنے کے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ما کنت تدری مل کتاب والا ایمان آپ کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ایمان نہیں تھا تو کافر تھے نعوذ باللہ من ذلك نہیں اس سے ایمان سے مراد وہ تفصیلی ایمان ہے جس کا ذکر حدیث جبرائیل میں ہے واللہ اللہ کے رسول فتنی طور پر ایمان مسلمان تھے آپ نے کبھی کسی بدھ کو پوجا کرنا تو دور ہے کسی بدھ کو چھوا تک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ قول اور عمل تینوں کو شامل ہے ساتھیوں اس پارے کی دوسری آیت دوسری صورت ہے صورت الزخرف زخرف یہ صورت بھی مکی ہے اس کا موضوع بھی عقیدہ ہے خاصل عقیدہ رسالت پر زیادہ زور دیا گیا ہے صورت کبدہ قرآن اور نبوت و رسالت کی حقانیت سے ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالی رشات و مطح حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيَّ دیکھیں لفظ جعل آپ دیکھیں یہاں شروع میں ہے اور پوری صورت کے اندر پڑھتے جائیں دیکھیں جہاں کہا کتنی بار اللہ تعالی یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْعَانًا رَبِيَّ لَعَلَّكُمْ تَعَكِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ تیسری اور پانچویں آیت میں خطاب مکہ کے مشرقین سے ہے کہ یہ کتاب تمہاری زبان میں بڑے بلیغ انداز میں اس لئے نازل کی گئی ہے تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو لَعَلَّكُمْ تَعَكِلُونَ تاکہ تم سمجھنے کی کوشش کرو اور اگر تم اس سے عراض کرتے ہو تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کے نازل کرنے سے اب رکھ جائیں گے اس لئے جیسے تم نے ایک آج صورت دو صورت تین صورت نازل تم نے قبول نہیں کیا تو اب یہ معنی نہیں کہ ہم باقی صورتوں کو نازل نہیں کرے گے نہیں اسی طریقے سے اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ ہمارا رسول تم تک ہمارا کلام پہنچانے سے باد آ جائے گا یہی سے بعض علماء نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ دین کی بات جلدی سننا نہیں بھی چاہتے ہیں قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دعائی کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے پاس جانا یا ان تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچانا چھوڑ دے نہیں اسے اپنی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی جس کو سنانا ہوگا سنا دے گا آیت نمبر چھے سے آٹھ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر قوم میں اسی طرح رسول بھیج کر کہ اللہ تعالی نے حجت قائم کی ہے جس طرح تمہارے پاس رسول آیا ہے یعنی اہل مکہ اگر تم ایمان نہ لائے تو یاد رکھو کہ وہ لوگ تم سے زیادہ طاقت و قوت رکھنے والے تھے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حلاق کیا ہے آیت نمبر نو سے چودہ تک اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے مختلف شواہد پیش کر کے جن کو خود وہ مکہ کے لوگ اقرار کیا کرتے تھے اللہ نے اپنی وحدانیت کے اقرار کی دعوت دی ہے مثال کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق زمین کو رہنے اور چلنے کے لائق بنا دیا ہے ایک متعینہ مقدار میں آسمان سے بارش نازل کرنا ہے پھر اس سے مختلف قسم کے سبزے اگانا ہے ہر چیز کے جوڑے بنانا ہے حتیٰ کی اللہ تعالی نے انسان کی سواری کو بھی جوڑے کے طور پیش کیا دو چیزیں پیش کی اللہ تعالی بیان فرماتا ہے یعنی ہر چیز کے جوڑے ہیں تمہاری سواری کے بھی دو جوڑے ہیں یہ دو جوڑے کس طریقے سے ہیں اس کی دو حیثیت علماء نے بیان کی ہے ایک حیثیت تو ہے کہ یہ ایک سواری ہے جو پانی پر چلنے کے لئے ہے اور دوسری سواری کیا ہے جو زمین پر چلنے کے لئے ہے اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ ایک سواری وہ ہوتی ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور دوسری سواری وہ ہوا کری جسے تم اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہو جیسے کار ہے ٹرین ہے اس کو تم اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہو تو گویا تمہاری سواری بھی کیا ہے دو قسم کی ہے اسی طریقے سے آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں اب اذان کا جواب دے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اللہ اکبر تو ساتھیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے جہاں سواریوں کا ذکر فرمایا ہے دو قسم کی سواریاں یہ اللہ تعالی نے بطور قدرت کے بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالی پر ایمان لے آئیں جہاں پر اللہ نے سواری کا ذکر فرمایا ہے وہ جو دعا مذکور ہے یہی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے ہیں پڑھا کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات ہے یہ دعا سواری پر بیٹھ جانے کے بعد پڑھی جائے گی یہ دعا سواری پر بیٹھ جانے کے بعد اگر کوئی انسان مثال کے طور پر اپنا گھوڑا ہے یا اپنی گاڑی ہے اگر اس کے اوپر سوار نہیں ہوا ابھی دروازہ کھوڑ رہا ہے تو نہیں بلکہ جب بیٹھ جائے اچھی طریقے سے تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس دعا سے قبل اللہ تعالی فرماتا ہے گویا اصل دعا پڑھنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کو انسان یاد کرے ساتھ یہ کتنے لوگ ہیں جو اس پر توجہ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتوں سے اس کے شکر سے غافل ہیں کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جب گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ ہم سے آج سے سو سال پہلے جتنی مسافت لوگ ایک مہینے میں تے کیا کہتے تھے اتنی مسافت ہم آٹھ گھنٹے اور دس گھنٹے کے اندر کر لیتے ہیں اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھ شروع کرتے ہیں یعنی رکاب پر پیر رکھتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں اور جب سواری پر بیٹھ جاتے تو آپ فرماتے الحمدللہ سبحان اللہ آیت نمبر تیرہ سے چوبیس تک مکہ کے مشرقین کے اس باطل عقیدے کی تردید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں اور انہیں ہم بطور وسیلہ کے استعمال کرتے ہیں انہیں اس کی تردید کر کے اللہ نے توحید کی اور رسول کے اتباع کی دعوت دی ہے ان کے اس عقیدے کی تردید اللہ تعالی نے عقلی طور پر فرمائی ہے اور خصوصاً عقلی طور پر زیادہ زور دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی کے مندوں میں سے اس کا ایک حصہ بنا لیا یعنی بیٹی تو اللہ نے اولاً تو یہ فرمایا کہ یہ جو چیز تم اپنے لئے پسندیں نہیں کرتے اسے تم اللہ تعالی نے بطور بیٹی کے پسند کرتے ہو اور اسے بطور وسیلہ کے تم پکار رہے ہو یہ کونسی عقل یہ تو بہت بڑی نائنصافی ہے کہ اپنے لئے نہ پسند کرو دوسرے کے لئے پسند کرو دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس باطل عقیدے پر ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے ورنہ اگر کوئی دلیل ہو تو پیش کریں اسی لئے اللہ تعالی بیان فرماتا ہے ام انزلنا علیہم کتابا فہم بھی مستمسکون بل قالوا انہ وجدنا آبا انا یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے صرف یہی ہے کہ اب باپ اور دادا کے کوئی اس راستے پر پا لیا اسی پر چل رہے ہیں تو یہ بھی ایسی دلیل ہے جو کوئی بھی اکل مند ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آیت نمبر چھبیس سے پیتالیس تک کلام کا رخ اہل مکہ کی طرف ہے اور ساتھیوں یہ پہرہ گراف پڑھنے کے لائے یہ عجیب پہرہ گراف ہے کہ اول حتی ابراہیم علیہ السلام کہ انہیں میراث یاد دلائی گئی ہے جو توحید کی شکل میں وہ چھوڑ کر کے گئے تھے لیکن وہ لوگ اللہ تعالی کی دیوہی نعمت کو اور مکہ میں جو انہیں امن و امان حاصل ہے ہر طرف سے جو انہیں روزی مل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے اسے بھلا کر کے شرک کیا یہاں تک کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا رسول آیا تو اس کا مذاق اڑانے لگے حتی جاہم الحق و رسول مبین و لما جاہم الحق قالوا هذا سحر و انہا بھی کافرون قالوا هذا سحر مبین اسے بالکل کھلا ہوا جادو قرار دیا سانیر وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت و رسالت بھی دنیا کی حکومت طرح کسی بڑے سردار کو ملنی چاہیے جیسے ان کا قول اللہ نے نقل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور یہ رحمت تم تقسیم کرتے ہو کہ ہم تقسیم کرتے ہیں اس کی مثال اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہو تو اپنی معیشت کی تقسیم کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار کرتا ہے کسی کو غریب کرتا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی جسے سمجھنے کی کوشش کرو ثالث ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم طائف کے اور مکہ کے کسی عظیم کو کسی مالدار کو کسی بڑے سردار کو نبوت ملنے کے متمنی ہو یہ نبوت کا معاملہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے دنیا کی اگر نعمت کی اللہ کے ندی کوئی حیثیت ہوتی اور اللہ تعالیٰ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے کتنے لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے اور کتنے لوگ بدنی کے شکار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو ان کے دروازوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا حتی کہ سیڑنیاں بھی ان کی سونے کی ہوتی آخر میں وزخرفہ اسی سے اس صورت کا نام زخرف رکھا لیا گیا ہے جو تھی چیز اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو اور جو تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہو اور رسول کی تعلیم سے روگردانی کر رہے ہو تو یاد کرو اس کے پیچھے تمہارا جو ازلی دشمن شیطان ہے اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اس کے اوپر توجہ دو وَمَنْ يَعْشُعَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانَ تو اصل آیت ہے جو نادل ہوئی ہے وہ اصل ذکر یعنی قرآن مجید ایمان اور توحید کے بارے میں نادل ہوئی ہے لیکن اسے ہر ذکر کے اوپر اس سے استشاعت کیا جا سکتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے تو گویا شیطان اس کے ساتھ ہوگا اسی لئے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں رہتا اللہ کے ذکر اضان شروع ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے ایک ہمہ شروع ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے تو جہاں اللہ کے ذکر کی کمی ہوگی اعراض ہوگا جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جائے گا جس گھر میں گانے کا زیادہ احتمام کیا جائے گا اس گھر کے اندر شیطان اپنا اڈا بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں وہی ان کا ساتھی ہے لیکن جب ہمارے سامنے حاضری ہوگی آج تو شیطان کے کہنے پر تم لوگ چل رہے ہو وہاں تو تمنا کرو گے کہ ہمارے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی خامسل اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ یہ بہرے اور گھونگے جو آپ کی بات پر کان نہیں دھرنے والے ہیں تو آپ یہ انتظار کریں کہ یا آپ کی زندگی ہی میں یا آپ کے یہاں سے رخصت یا وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب سے ضرور دوچار کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتا ہے فَإِمَّا نَذْحَبَ النَّبِكْ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ہم اس کے اوپر قادر ہیں لہذا اے نبی یہ بڑی اہم بات ہے اور آج ہمارے اور آپ کے لئے بڑے سوچنے اور غور کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختلاف ذکر فرمایا مکہ کی لوگوں کی یہ حجتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگیا کرتے تھے اور یہ چیزیں لا کر پیش کرتے تھے دنیا کی ترقی کو اپنے حق ہونے کا اپنے حق ہونے کے دلیل سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کرتے تھے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہا ہے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے آج کہ ہم صرف اسی ایک آیت کے اوپر توجہ دینے فَاسْتَمْسِقْ بِالَّذِي اُوحِيَ إِلَيْكِ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَتُسْعَلُونَ اس کو آپ لوگ پڑھیں بار بار اور اس کے اوپر غور کریں کہ ہمیں اور آپ کو اس آیت کے اندر کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے اسی لئے اہل علم کہتے ہیں فتنوں اور مسائب کے دور میں کتاب و سنت کی پابندی بہت ضروری ہے اور وہی انسان کو ہلاکت سے بچا سکتی ہے آیت نمبر پینتالیس تا چھپن پینتالیس سے چھپن تک ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو تمام نبیوں کے اوپر نازل شدہ وحی کا ایک حصہ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جتنے نبی آئے ہیں ہر ایک کے اندر قدر مشترک کیا رہی ہے توحید رہی ہے پوچھو اے مکہ کے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رسول آئے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے یہ دعوت دیا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرنا پھر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ موسیٰ کا ذکر فرمایا ہے ساتھی و حضرت موسیٰ کا ذکر عجیب ہے جتنی صورتیں یہ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں آگے بھی آئیں گے اور پیشے بھی گدر چکی ہیں دیکھئے کوئی صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خالی نہیں ہے اس میں کیا حکمت ہے یہ وہی علماء سمجھ سکتے ہیں جو آیات کے اوپر تدبر پر گہری نظر رکھتے ہیں والا کل حال اللہ تعالیٰ موسیٰ اور فرعون کا ذکر فرمایا اور اس کے ذریعے مکہ کے لوگوں کو متنبہ کیا کہ فرعون کس قدر طاقتور تھا اسے کیسی حکومت حاصل تھی لیکن اس کی حکومت اسے اور اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکی تو کوئی بھی مادی ترقی اور مادہ کے اندر آگے بڑھ جانا کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے اسی لئے اللہ فرمتا فلمہ آسفون انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین وجعلناہم صلفوں ومثل للآخرین آیت نمبر ستاون سے چھاچر تک کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر خیر ہے اور ان سے متعلق تین باتوں کی خصوصی وضاحت ہے ایک بات یہ ہے کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا جب قرآن مجید میں ذکر آتا اور ان کا اچھی طریقے سے اللہ ذکر فرماتے اور تو مکہ کے جو مشرقین تھے وہ کہا کرتے کہ اولاں تو یہ کہتے ہیں جس کو تم اور تم پوچھتے ہو تم اور وہ جہنم کے اندھر منوگے تو یہ تو عیسیٰ کو بھی نصارہ پوچھتے ہیں تو گویا عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے لیکن نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں جائیں گے ان کا کہنا تھا اور مشرقین یہ کہتے تھے عیسیٰ کا ذکر تو بہت تعظیم کے ساتھ لیتے ہیں اور ہمارے معبود ہے لات ہے عزہ ہے ان کا ذکر شر کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ کیسا مثلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیح کی ضربوا لکا مثلہ بلہم قوم خسیمون جدلا بلہم قوم خسیمون یہ آپ سے صرف بحث کر رہے ہیں یہ لڑنے والی قوم ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا عیسیٰ کو دوسروں پر تم نہ قیاس کرو ان مورتیوں پر نہ قیاس کرو ان لوگوں پر جو کاہن بل کر کے مزاروں پر بیٹھے ہیں ان پر نہ قیاس کرو وہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے مثال بنا کر کے بھیجا تھا دوسری چیز ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو ان آیتوں میں نزول کو اللہ نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَّعَةِ حَتْعِیسَىٰ قرآنِ مجید کا علم بعد قرآن میں لَعَلَمٌ لِّسَّعَةِ یعنی قیامت کی علامت ہے تیسری چیز حَتْعِیسَىٰ ابنِ مری دعوت بھی تہوید خالص کے اوپر مشتمل تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے حَتْعِیسَىٰ نے کیا بیان فرمایا اِنَّ اللَّهُ وَرَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ آیت نمبر چھاشر سے سورت کے خاتمے تک قیامت اور اس کی حولناکی اور آخرت میں نیک و بد کے انجام کا ذکر ہے مثال کہ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دلی دوست ابھی وہاں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے البتہ متقی اور پرہیدگار لوگ اس سے متثنہ ہوں گے دوسری چیز اہلِ ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے نوازے گا اُدْخُلُ جَنَّتَ عَنْتُمْ وَآزُوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ اور آگے پڑھتے جائیے جبکہ اہلِ باطل ابدی جہنم میں ہوگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا جو یہاں پر منظر کھینچا ہے ساتھیوں وہ منظر دل دہلا دینے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لَا يُفَتَّرُوا عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ مجرمین جو ہے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم کا عذاب ان سے کچھ کم نہیں ہوگا اور اس میں وہ رسوہ اور ذلیل ہو کر کے رہیں گے بلکہ جب ذلیل ہو کر کے رسوہ ہو کر کے وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُمْ اور جب چیخیں گے پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کر دے اب یہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے تو رابی بیان کرتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے یہ موقوف روایت ہے کہ رابی بیان کریں گے کہ ان کے اس چیخنے کے چالیس سال کے بعد جہنم کا دوروگا خاموشی سے جواب دے گا اِنَّكُمَّا كِثُونَ اب یہاں سے نکلنا لے تو اس میں ہمیشہ ہی ہمیشہ رہنا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جہنم کیوں کا عذاب بڑے ہی اہولناک انداز بیان فرمایا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہلِ جہنم کے گناہوں میں سے ایک گناہ کا جو ذکر کرے گا وہ ہمارے اور آپ کے لئے بھی ساتھیوں باعث عبرت ہے کاش کہ جب ہم اس سورت کو پڑھیں تیس آیت پر رکھ کر کے ہم اور آپ توجہ دیں وہ کیا ہے اَمْ يَحْسَبُونَ عَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ مَنَزْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُ لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ مَنَزْوَاهُمْ میں ہم ان کے پوشیدہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو ہم سمجھتے نہیں سنتے نہیں ہیں نہیں یقینا ہم جانتے ہیں بلکہ صرف جانتے نہیں ہم سنتے نہیں ہیں وَرُسُلُ لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ہمارے رسول ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے وہاں پر بیٹھ کر کے ان کی ساری باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا خاتمہ توحید پر فرمایا ہے سمحان رب السماوات ورد رب العرش عمّا یاسفون اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت اسی موضوع پر ختم کی ہے جس سے صورت شروع ہوئی تھی فَسْفَحْعَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَيْعَعْلَمُونَ اس پارے کی تیسری صورت ساتھیو سورے دخان ہے یہ صورت بھی مکی ہے اور مکی صورتوں میں کی طرح اس کا موضوع بھی عقیدہ ایمان بلکہ بعض علماء کہتے ہیں اس میں ارکان اسلام تک کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ابتدائی آٹھ آیتوں میں ایک اس کتاب کی فضلت بیان ہے نزول کا وقت بیان ہے نزول کا مقصد بیان ہوا ہے تیروں چیزوں پر غور کریں اس کتاب کی فضلت بھی ہے یہ کتاب کس وقت کب نادر ہوئی وہ بھی ہے اور اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے اس کا بھی بیان ہے مثال کے طور پر فضلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے ظاہر بعد یہی اس کی فضلت کے لئے کافی ہے نزول کا وقت مبارک رات میں یعنی لیلت القدر میں نازل ہوئی ہے جو اس کے بھی بابرکت ہونے کی دلیل ہے نزول کا مقصد کیا ہے لوگوں کو ان کی بدعملی خصوصا شرک سے درانا ہے اس کے بعد اللہ لیلت القدر کی احمد طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب کا نزول اور نزول کی رات میں اللہ تعالیٰ تمام سال کے فیصلے فرماتا ہے اور یہ آپ کے رب کی رحمت کا مظہر ہے وہ رب جو آسمان اور زمین کا مالک ہے لہذا عبادت بھی اسی کے ہونی چاہیے رب السماو رب السماو رب السماو انکنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین ساتھیوں ہم نے کئی بار آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے اس طرح توجہ دلائے ہی قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے شان مالکیت کا جہاں ذکر ہوتا ہے اس کے فوراں بعد توحید کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ذات خالق ہے رب ہے مالک ہے وہی ذات عبادت کے لائق بھی ہے آیت نمبر دس سے سولہ تک ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ایک نشانی دخان کا ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ اہلِ مکہ کو اس سے پہلے دھمکی دی گئی ہے یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے بارے میں شک ہو تو اس کا معنی کیا ہے اس دن لوگ عذاب ٹالنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ عذاب ٹلے گا نہیں ظاہر بات اہلِ علم نے جیسا کی ذکر کیا اور بہت سی حدیثیں اس بارے میں وارد ہیں کہ دخان قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جو بڑی نشانی ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے اور ان نشانیوں میں سے ہے کہ جس نشانی کے بعد انسان کو توبہ کا موقع کم سے کم ملے گا اسی لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے بادرو بالعامال ستہ شے صورتیں شے علامتیں ظاہر ہونے اس پہلے جلدی جلدی عمل کر لو اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا بھی ذکر فرمایا ہے آیت نمبر سترہ سے تہیتیس تختہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے جس سے اہلِ مکہ کو بطور مثال پیش کرنا ہے کہ قبل اس کے ایک تمہارا حال وحی ہو جو فرعون کا ہوا ہے اس رسول کی اتباع کر لو اور اس کی پیروی قبول کر لو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قصے کا ایک جزیہ ایسا بیان ہوا ہے جو شاید پورے قرآن مجید میں کہی نہیں ہے اس پر توجہ دینی چاہے پورے قرآن مجید میں کہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب حکمِ الٰہی سمندر کو پار کر دیئے اور پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو جو پانی راستہ دیا تھا اور قطو در عظیم بنا ہوا تھا وہ پانی ابھی اپنی حالت میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس راستے سے ہم آئے ہیں ہمارے دشمن یعنی فرعون اپنا لشکر لے کر کے پھر پیچھے نہ چلا آئے تو موسیٰ علیہ السلام اسی چھڑی سے جلدی جلدی اس پانی کے اوپر مارنے لگے تاکہ پانی چھڑی مارنے سے علاق ہوا ہے چھڑی مارنے سے جمعہ یہ کٹھا بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت فرمایا تھا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا اسی لئے علماء یہاں سے استضلال کرتے ہیں کہ بندے کو یہ سوچنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ بندے کے اپنے فیصلے سے بہتر ہوا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہونا تھا کہ پانی جم جائے لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ اپنی طرح باقی رہے تو اللہ کا جو فیصلہ بندے کے بارے میں ہوتا ہے اس کے اپنے فیصلے سے اللہ کا فیصلہ افضل ہوا کرتا ہے تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا اے موسیٰ پانی کو اپنی جگہ ساکن رہے دو انہم جند مغرقون ان تمام لوگوں کو ہم اس میں ڈباؤنا چاہتے ہیں تو علاق اللہ حال آیت نمبر بتیس سے انتالیس تک قریش کے اس صبح پر تنبیہ کی گئی جو انہیں آخرت سے متعلق تھا کہ انہی ایلہ موتتنال اولا یہ ہماری جو ہے وہ جس طرح سے پہلے لوگوں کے موت ہوتی تھی ہماری موت ہوتی ہم اٹھائے نہیں جائیں گے اللہ اور بلکہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ بات صحیح ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں انہیں متنبع کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ تم سے ذرا سوچو تم سے پہلی قومیں جن کے قصے تم جانتے ہو قومیں تبار ہیں اور دیگر بہت سی قومیں گذری ہیں آخر انہیں عذاب اللہ تعالی نے کیوں دیا ہے ان کے عذاب دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبیوں کی تابعیم کو قبول نہ کرنا ہے جس میں آخرت پر بھی ایمان لے آنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے اللہ نے بیان فرمائی کہ آسمان اور زمین کا یہ نظام ان کی یہ پیدائش جو اللہ نے رکھی ہے کیا بیکار ہے ایسا گزر جائے گا کوئی ایسا دن آنے والا نہیں جس میں اس دنیا کے اندر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہ کر کے لوگ ظلم کرتے ہیں ایک اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس میں ان کا حساب لیا جائے آیت نمبر ایک تالیس سے آخر تک جہنم کے دو منظر ایک مجرمین کا آخرت کے دو منظر ایک مجرمین کا ایک متقین کا اللہ تعالی نے پیش فرمایا ہے جو پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے متقین کا ذکر فرمایا ہے اور آخر میں اسی موضوع کے اوپر اس صورت کا بھی خاتمہ فرمایا ہے جس پر یہ صورت شروع ہوئی تھی یعنی کس پر کتاب کے نزول پر فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ اس پارے کی آخری سورت جو ہے وہ سورہ الجاسیہ ہے سورہ الجاسیہ ہے یہ سورت بھی مکی ہے اور مکی سورتوں کی طرح یہ سورت بھی عقیدہ سے متعلق گفتگو کرتی ہے خاص کر عقید توحید اور آخرت سے متعلق ابتدائی چھے آیتوں میں اللہ تعالی نے کتاب عظیم کی عدمت بیان کے بعد اس کائنات میں توحید کے جو دلائل ہیں اللہ تعالی نے اسے بیان کیا ہے لیکن یہ دلائل وہی سمجھ سکتے ہیں جو لوگ عقل ہیں اور فہم رکھتے ہیں مثال کے طور پر جمین آسمان کا چپا چپا انسان کی تخلیق رات اور دن کی آمد و رفت بارش کا نزول زمین کی ثاری برکات ہواوں کی گردش یہ ایسی نشانیاں ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِي يَعْقِلُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِي يُؤْمِنُونَ اِنَّ لِّقَوْمِي يُؤْمِنُونَ یعنی یعلمون اللہ تعالی نے بیان فائد جو ایمان رکھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں ان میں ان کے لئے دلیل ہے اگر لوگوں کو اس میں توحید نظر نہیں آتی ہے تو فَبِيَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ تو آخر وہ کونسی بات ہوگی جو کی اس کے اوپر وہ ایمان لے آئیں گے آیت نمبر ساتھ سے یارہ تک آخرت کے منکرین اور ان کے سامنے آخرت کے عقیدے کے سامنے معارضہ جو کھڑے کرنے والوں کو اللہ تعالی نے تنبیح دی ہے کہ جو دین کی بات کا ملاک اڑایا کرتے تھے اس قرآن کو سن کر کہ اس سے عراض کیا کرتے تھے حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد بھی محض قبر کی بنیاد پر ایمان نہ لاتے تھے وہ یاد رکھیں کہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے اور وہاں انہیں اور ان کے باطل معبودوں کو بھی ساتھ میں ڈالا جائے گا جو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا قَسَبُوا شَيَّ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ آیت نمبر بارہ سے پندرہ تک اللہ تعالی نے اس دنیا میں اللہ اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جس میں ہم کروٹیں لیتے ہیں اور جنہیں ہم روز آنا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ہم تفکر سے کام نہیں لیتے مثال کہ اللہ تعالی نے ہمارے سمندر کو مسخر کیا ہمارے لئے اللہ نے تمہارے سمندر کو مسخر کیا ہے سمندر کو مسخر کیا ہے جس کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالی کے فضل کو ہم اس میں تلاش کرتے ہیں وہ کس طریقے سے اس لیے کہ سواری میں سوار ہو کر کے انسان اولاں تو تجارت کے لیے دور جایا کرتا ہے اور سواری ہی میں سوار ہو کر کے انسان شکار کیا کرتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے لیے اس سمندر کو مسخر کر دیا ہے ورنہ سمندر میں اگر ڈوب جاتے اللہ یہ طریقہ نہ بتایا ہوتا کشتی بانی کا اور کشتی بنانے کا تو ایک ایسے کرتے ہیں دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائے اللہ نے ان کے لئے آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو مسکر کیا ہے سورت ان کے لئے اللہ نے بنایا ہے ان کی خدمت کے لئے چاند کو اس لئے بنایا ہے زمین ہے ساری چیز ان کے لئے مسکر ہے آخر آیات اللہ قومی تفکر انہوں تفکر کیوں نہیں کرتے آیت نمبر سولہ سے بیس تک بنو اسرائیل کا ذکر آجا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر نعمتوں سے نوازا لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکہ شک نبی کا شکر ادا کر کے ایمان نہیں لے آئے لہذا ان یہود کو یہود کو اس بات پر ہی متنبع کیا گیا ہے کہ یہ نبی تمہارے پاس دلیلیں لے کر کے آجا ہے اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ اور ایسے ہی مسلمانوں کو متنبع کیا گیا کہ اب تم یہود اور نصارہ کے طریقے پر ناجلو ثم جعلنا کعلا شریعت من فاتبعہ ولا تتبع احواء الذین لا یعکلون اسی طریقے سے آیت نمبر بیس کے اندر اللہ نے قرآن کی فضیلت بیان فرمائی ہے ہادا بصار اللہ سے وہدوں ورحمت اللی قومی یوقنون آیت نمبر اکیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم قائد ایک طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے کہ اس کے اوپر غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ قائدہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک دلیل لے رہا ہے اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں گناہوں کے اندر ملوث ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں آیا دونوں برابر ہو جائیں گے اس دنیا میں مرنے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں دونوں پر موت آتی ہے لیکن حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کو نیکی کا بدلہ دے اور بروں کو ان کا عذاب دے ام حسیب الذین ترحوا سییات یا نجا لہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواب محیہوں واتم سا اما یعکمون آپ غور کریں تو دنیا کے اندر یہ مظہر بہت عام پایا جا رہا ہے جتنے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں چاہے وہ بڑے گناہ کر رہے ہوں یا چھوٹے گناہ کر رہے ہوں وہ اپنے کو ان لوگوں سے بہتر ہی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہے جو لوگ اگر ان سے غریب ہیں مسکین ہیں اگرچہ وہ نیک ہوا کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ نے کلام کا رخ جو ہے دنیا کے اندر یعنی آخرت کے اس بات کے اوپر رکھا ہے اور یہاں پر دہریوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملہدوں کا بھی جواب دیا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری زندگی ایسے ختم ہو جائے گی ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے یہ صرف گمان کی باتیں کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساتھی وقت زیادہ ہو گیا صرف دو بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا جو منظر بیان کیا ہے اس صورت کے آخر میں اور خاص طور پر آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس کے اندر وہ قابل غور ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ ہماری باتوں کو باطل کرنے والے ہوں گے وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے وہ کیسے وَتَرَاكُلَّ أُمَّتٍ جَاثِيَا اسی لفظ سے اس صورت کا نام لیا گیا ہے وہاں پر تَرَاكُلَّ أُمَّتٍ جَاثِيَا ہر امت وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاثِيَا کے مانے ہوتا ہے گھٹنا ٹیک دینا اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ منظر ہوگا یہ منظر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گھٹنے ٹیک دیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ندہ دے گا کہ اپنے اپنے حساب کو لا کر کے حاضر کرو اسی لئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہر امت کو اپنی کتاب طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آخر میں اللہ تعالیٰ نے چند نسائح کے بعد اس صورت کا خاتمہ بھی اسی پر کیا ہے جس معضو پر یہ صورت شروع ہوئی تھی بلکہ یہ قرآن کا عیجات دیکھئے کہ پہلی آیت جس چیز پر ختم ہو رہی ہے حامیم تنزل کتاب من اللہ العزیز الحکیم آخری آیت بھی جا کر کے اسی لفظ کے اوپر ختم ہو رہی ہے وہوالعزیز الحکیم ساتھیو یہ چھبیسویں پارے کا خاتمہ تھا آج سوڑا سور حقاب ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن وقت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ کل جو ہے راکسان پچیسویں پارے کا انشاءاللہ باقی آپ کے سامنے کل باتیں رکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ